اتر پردیش میں مانسون کی سکریتہ سے لگاتار بارش ہو رہی ہے تاپمان میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے موسم ویبھاک کا کہنا ہے کہ ویدشالہ میں جس پرکار کا موسمی سسٹم دکھ رہا ہے اس کے انسار اتر پردیش میں ابھی پانچ دن بارش کے آثار بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی بیس کے بعد بھی مانسون واپسی کے سنکیت نہیں دکھ رہے ہیں چندر شیکھر آزاد کرشی پرودیوگی کی وشو ویدیالے کے موسم ویگیانک ڈاکٹر ایس این سنیل پانڈے نے رویوار کو بتایا کہ بانگلہ دیش کے اوپر بنا ڈپریشن پشچم اتر پشچم دشا میں آگے بڑھ گیا ہے مانسون کی درونکہ اب گنگانگر، ہسار، دلی، برےلی، بہرائچ، پٹنا، بانکورا گہرے دباو کے کیندر سے ہو کر دکشنپور دشا میں پوروی مدھے بنگال کی کھاڑی تک جا رہی ہے اتر پشچم اتر پردیش اور اس سے سٹے اتراخند پر بنا نمد دباو کشیتر کم چنیت ہو گیا ہے موسم کی ان گتیویدھیوں سے اتر پردیش میں ابھی بیس ستمبر تک بارش کا دور دیکھا جا رہا ہے یہ بارش کسی دن کسی جنپد میں مدھیم تو کبھی بھاری بارش ہو گئی خاص کر اٹھارہ ستمبر کو تیج ہواوں کے ساتھ بھاری بارش ہونے کی سمبھاونہ ہے انہوں نے بتایا کہ کانپور میں ادھکتم تاپمان 32.6 اور نیونتم تاپمان 25.0 دگری سلسیس درج کیا گیا صبح کی ساپیکشک آردرتہ 86 اور دوپہر کی ساپیکشک آردرتہ 65 پرتیشت رہی ہواوں کی دشائیں اتر پشچم رہی جن کی اوسط گتی 4.3 کلومیٹر پرتی گھنٹا رہی موسم پوروانومان کے انسار اگلے پانچ دنوں میں ہلکے بادل چھائے رہیں گے اس دوران تیز ہواوں ایون گرج چمک کے ساتھ ستھانی ستر پر ہلکی سے مدھیم ورشہ ہونے کے آثار ہیں